بسم اللہ الرحمن الرحیم جین سٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم بہت پرانے زمانے کی بات ہے کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا اس بادشاہ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام شہزادی گلفشاہ تھا شہزادی گلفشاہ اپنی خوبصورتی خوش اخلاقی اور اکلمندی کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھی اور کئی ملکوں کے شہزادے اسے شادی کے خواہش مند تھے مگر بادشاہ ان شہزادوں کی طرف سے آنے والے ہر رشتے کو نامذور کر دیا کرتا تھا یہ بات نہیں تھی کہ وہ شہزادے خوبصورتی یا بہادری میں کسی سے کم تھے بادشاہ کے پاس ان رشتوں سے انکار کی صرف ایک ہی وجہ تھی شہزادی گلفشاہ چونکہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی اور وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا اس لیے وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی لادلی بیٹی کی شادی کسی دور دراز کے ملک کے شہزادے سے ہو جائے اور وہ اس سے جدہ ہو کر دور چلی جائے بادشاہ نے دل میں سوچ رکھا تھا کہ اس کی شادی اپنے ملک کے ہی کسی اچھے سے نوجوان سے کر دے گا اور اس کا محل اپنے محل کے برابر میں بنوا دے گا تاکہ وہ دونوں اس میں رہ سکیں اس مقصد کے لیے اس نے نہائیت ماہر مماروں سے محل کی تعمیر بھی شروع کروا دی تھی بادشاہ اپنی ملکہ سے بھی بہت محبت کرتا تھا ویسے تو وہ ہر لیاست سے ایک بہترین حکمران تھا حکومت کے امور میں بہت دلچسپی لیتا تھا اور اپنی عمام کی فلاو بیبوت کے لیے دن رات کوشہ رہتا تھا مگر اس کی اس زد نے سب کو پریشان کر کے رکھ دیا تھا کہ وہ شہزادے کی شادی کسی دور دراز ملک کے شہزادے سے نہیں کرے گا ملکہ اس کو لاکھ سمجھاتی کہ لڑکیاں تو پرائی ہوتی ہیں ایک روز ان کو اپنے گھر جانا ہی پڑتا ہے مگر بادشاہ کے کان پر جون تک نہیں رنگتی تھی ایک روز جب اس موضوع پر بات ہو رہی تھی تو ملکہ نے بادشاہ کو اپنی مثال دی کہ وہ ساتھ سمندر پار ایک ملک کی شہزادی تھی مگر بادشاہ سے شادی کر کے اسے بھی اپنے باب آپ کو چھوڑ کر آنا پڑ گیا تھا بادشاہ اس بات پر قائل تو کیا ہوتا مسکرا کر بولا ملکہ اگر آپ کے اببہ بھی آپ سے اتنی محبت کرتے جتنی کہ ہم شہزادی گلفشاہ سے کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو بیا کر اتنی دور نہیں بھیجتے ملکہ نے یہ بات سنی تو مو پھلا کر بولی جہاں پنا آپ کو پتا ہے میرے اببہ حضور میرے بگر کھانا بھی نہیں کھاتے تھے میں ایک لمحے کے لیے بھی ان کے نظروں سے اوجل ہوتی تھی تو وہ بے چین ہو جایا کرتے تھے بادشاہ کو احساس ہو گیا تھا کہ اس کے مو سے ایک نامناسب بات نکل گئی ہے جس سے ملکہ کے دل آزاری ہوئی ہے اس نے کہا پیاری ملکہ ہم معافی چاہتے ہیں ہم نے مزاک ہی مزاک میں ایک غلط بات کہہ دی تھی برنا حقیقت تو یہ ہے کہ تمام باپ اپنی بیٹیوں سے یک سا محبت کرتے ہیں ملکہ نے بادشاہ کی شرمندگی محسوس کر کے نرمی سے کہا میرے خیال ہے کہ ہماری شہزادی ملک فارس کے شہزادے احمر کو پسند کرتی ہے آپ کو یاد ہے نا وہ اپنے باپ آپ کے ساتھ تھوڑے دن پہلے ہمارے ملک میں آیا تھا دونوں حالانکہ چند روز ہی ایک ساتھ رہے تھے مگر اتنے کمر سے میں ہی آپس میں کافی گھل مل گئے تھے اس کی ماں نے شہزادی کا رشتہ بھی مانگا تھا مگر آپ نے کہہ دیا تھا کہ سوچ کر جواب دیں گے میرا تو خیال ہے کہ آپ ہاں کر ہی دیجئے شہزادہ احمر ہماری بیٹی کو بہت خوش رکھے گا بادشاہ نے ملکہ کی بات کا جواب تو نہیں دیا صرف اتنا کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا ملکہ تم اس سلسلے میں جل ہی خوشکبری سنو گی یہ کہہ کر بادشاہ تو کمرے سے نکل گیا اور ملکہ دھک سے رہ گئی کہ جان بادشاہ کیا کرنے والا ہے بادشاہ کا ایک وزیر بھی تھا بہت اکلمند وفادار بادشاہ کا جانسار وزیر کا ایک بیٹا بھی تھا اور اس کا نام شہریار تھا وہ تلوار بازی اور نیزے بازی میں یکتہ تھا صورت شکل اس کی ایسی تھی کہ جو دیکھے دیکھتا رہ جائے شہزادی گلفشاہ اور شہریار کا بچپن ایک ساتھ ہی گزرا تھا بادشاہ اور ملکہ اس کو اپنے بیٹوں کی طرح ہی چاہتے تھے یہی وجہ تھی کہ اس کی تعلیم و تربیت اور تلوار بازی وغیرہ کی تربیت شہزادی گلفشاہ کے ساتھ ہی ہوئی تھی وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت مانوس تھے اور ایک دوسرے کے دکھ سک کے ساتھی بھی تھے گرمیوں کی ایک دوپیر تھی کھانا کھانے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک کنیز بھاگی ہوئی ملکہ کے پاس آئی اور گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی ملکہ آلیہ جلدی سے آئیے شہزادی صاحبہ کی طبیت خراب ہو گئی ہے کنیز کی بات سن کر ملکہ گھبرا گئی اور دوڑ کر شہزادی کے کمرے میں آئی اس نے دیکھا شہزادی گلفشہ آنکھیں بند کیے اپنے بستر پر لیٹی ہوئی ہے ایسا معلوم موتا تھا جیسے وہ بے خبر سو رہی ہے ملکہ نے غسیلی نظروں سے کنیز کی طرف دیکھا اور بولی شہزادی تو سو رہی ہے تم کہہ رہی ہو کہ اس کی طبیت خراب ہو گئی ہے کنیز خوف سے تر تھرہ کر کانپنے لگی اور بولی ملکہ حضور شہزادی صاحبہ اچھی خاصی مجھ سے باتوں میں مصروف تھی کہ اچانک انہوں نے ایک چیخ ماری اور بستر پر گر پڑی میں نے انہیں بہت آوازیں دیں مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا یہ بات سن کر ملکہ کو بھی تشویش ہوئی اس نے پہلے تو شہزادی کو ہلا جلا کر اٹھانے کی کوشش کی پھر جب کوئی کامیابی نہیں ہوئی تو اس نے بادشاہ کو اطلاع کروائی شہزادی کی خراب طویت کے بارے میں سن کر بادشاہ کے دو ہاتھوں کے توتے اڑ گئے وہ بھاگا بھاگا آیا اور محل کے تمام طبیبوں کو طلب کر لیا وہ سب شہزادی کا معاینہ کرنے لگے ایک طرف وزیرزادہ شہریار بھی مو لٹکائے خاموش کھڑا تھا تھوڑی دیر بعد جب طبیبوں نے معاینہ ختم کیا تو وہ خاصے مایوس تھے انہوں نے بادشاہ کو بتا دیا کہ شہزادی کا مرض ان کی سمجھ سے بالاتر ہے یہ سن کر بادشاہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے ملک میں پھیل گئی تھی بادشاہ نے اسی وقت ملک کے دوسرے حکیموں اور طبیبوں کو بھی طلب کر لیا اور شہزادی کو دکھایا گیا مگر سب بے سود رہا شہزادی کا مرض کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا اور وہ بدستور اپنے بستر پر بے سود سوتی رہی اسی پریشانی میں شام ہو گئی اگلے روز مایوس ہو کر بادشاہ نے یہ اعلان کروا دیا کہ جو بھی شہزادی کو نیند سے بیدار کرے گا شہزادی کی شادی اس سے کر دی جائے گی اس اعلان کا سن کر کوئی بھی حاضر نہیں ہوا سب لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ جب بڑے بڑے حکیم اور طبیب اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکے تو وہ کیا کر لیں گے اس صورتحال سے بادشاہ اور ملکہ سخت پریشان تھے ان کی مایوسی بڑھتی جا رہی تھی کہ ایسے میں ایک جوب دار نے آ کر اطلاع دی کہ ملک فارس کا شہزادہ ایمر آیا ہے اور شہزادی کے علاج کے سلسلے میں بادشاہ سے ملنا چاہتا ہے نا امید بادشاہ کی امید بھی بھاقی تھی اس نے شہزادہ ایمر کو فوراں ہی اپنے کمرے میں طلب کر لیا محل کے پہرے دار اس کو لے کر حاضر ہو گئے بادشاہ اس سے پہلے بھی ملا ہوا تھا چند روز قبل وہ اپنی ماں باپ کے ساتھ اس کے محل میں آیا تھا شہزادہ ایمر نے جھک کر بڑے عدب سے بادشاہ کو سلام کیا اور بولا جہاں پناہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار پر نکلا ہوا تھا منادی قرارنے والوں سے سنا کہ شہزادی سائبہ نیند سے نہیں جاگ رہی میرا خیال ہے کہ ان کی بیماری کا علاج میرے پاس ہے اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں اس کے گفتگو کرنے کے انداز اور وجاہت نے بادشاہ کو بہت متاثر کیا اس نے دل میں سوچا کہ اگر اس خوبرو شہزادے نے اس کی بیٹی کو ٹھیک کر دیا تو وہ ضرور اسے اس کی شادی کر دے گا پھر بھی اس نے اپنی تسلی کے لیے ایک سوال کیا تم تو ایک شہزادے ہو حکمت کے کاموں سے تمہارا کیا واسطہ شہزادے ایمر نے عدب سے ہاتھ باندھ کر کہا جہاں پناہ شہزادی سائبہ کسی بیماری میں ممتلا نہیں ہے یہ مسئلہ دوسرا ہے بادشاہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں تمہارا مطلب ہے یہ کسی جادوگر یا دیو وغیرہ کا چکر ہے شہزادہ ایمر نے نفی میں سر ہلا کر کہا جی نہیں میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا پھر اس نے ہیرے جوارا سے مرسا ایک چھوٹی سی خوبصورت ڈبیاں نکالی اور اسے بادشاہ کو دکھلا کر بولا شہزادی صاحبہ کو کچھ بھی ہوا ہو ان کا علاج اس ڈبیاں میں بند ہے بادشاہ حیرت اور دلچسپی سے اس ڈبیاں کو دیکھنے لگا ایمر کی بات میں جانے کیا بات تھی کہ ملکہ کو بھی امید ہو گئی کہ اس کی بیٹی اب ٹھیک ہو جائے گی وزیرزادہ شہریار بھی وہاں تھا وہ بڑی دلچسپی سے شہزادے کی باتیں سن رہا تھا اور اس کے ہونٹوں پر ایک دوست آنا مسکراہت تھی اس کے بعد بادشاہ اور وہ سب لوگ اس کمرے میں آئے جہاں شہزادی مہوے خواب تھی شہزادہ ایمر نے بگور شہزادی کو دیکھا کچھ سوچتے ہوئے اس نے وہ خوبصورت ڈبیاں کھول کر اس میں سے ایک پر نکالا وہ پر حسین و جمیل رنگوں سے جھگ مگا رہا تھا شہزادہ ایمر نے اس پر کو شہزادی کے تلووں سے لگایا جیسے ہی پر نے اس کے تلووں کو چھوا شہزادی کو ایک ہلکی سی چھینک آئی اور وہ بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی اور حیرانی سے سب کو دیکھنے لگی بادشاہ اور ملکہ کے موہ سے خوشی کی ایک چیخ نکل گئی بادشاہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر شہزادی کو گلے سے لگا لیا شہزادی گھبرائی ہوئی سی لگ رہی تھی اببہ حضور مجھے کیا ہو گیا تھا کچھ نہیں میری بیٹی تم بالکل ٹھیک ہو پھر بادشاہ نے شہزادہ ایمر کا ہاتھ پکڑ کر کہا شہزادے ہم تمہارا یہ احسان زندگے بھر نہیں بھولیں گے یہ خبر تھوڑی ہی دیر میں پورے ملک میں پھیل گئی تھی اس خوشی میں بادشاہ نے غریبوں کے لیے خزانے کے موہ کھول دیئے تھے چند روز کے بعد حسب وعدہ شہزادہ ایمر اور شہزادی گلفشاں کی بڑی دھوم دھام سے شادی کر دی گئی رخصتی کے وقت شہزادی بادشاہ کے سینے سے لگ کر رونے لگی تو بادشاہ نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا بیٹی ہم غلطی پر تھے ہر لڑکی کو ایک نہ ایک روز اپنے گھر جانا پڑتا ہے یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ تمہاری شادی ایمر جیسے خوبصورت اور ذہین شہزادے سے ہوئی ہے ملکہ شہزادی کی جدائی سے رنجیدہ تو تھی مگر اس بات پر بھی خوش تھی کہ بادشاہ نے شہزادی کی شادی کے سلسلے میں اپنی زد چھوڑ دی تھی اس نے بھی شہزادی کو گلے سے لگا کر بہت ساری دعائیں دیں اس موقع پر سارے وزیر مشیر اور دوسرے ملازمین وہاں جمع تھے بادشاہ نے اپنی بیٹی کو بے شمار قیمتی توفے دیئے اور سو سپاہیوں کا دستہ ان کی حفاظت کے لیے ساتھ روانہ کر دیا سفر پر روانہ ہونے سے پہلے شہزادی نے چاروں طرف دیکھا جیسے کسی کو تلاش کر رہی ہو جل ہی اس کی نگاہ وزیر زادہ شہریار پر پڑی وہ ایک کونے میں سر جھکائے اداس کڑا تھا شہزادی دوڑ کر اس کے قریب پہنچی اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر بولی شہریار بھائی اگر آپ یہ سب کچھ نہ کرتے تو میری شادی کبھی بھی شہزادہ ایمر سے نہیں ہوتی آپ نے اتنی اچھی ترقیب بتائی تھی کہ اببہ حضور اپنی شرط سے دستبردار ہونے پر مجبور ہو گئے شہریار مسکرا کر بولا میں نے بہت ساری کہانیوں میں سن رکھا تھا کہ کوئی شہزادی جب کسی بڑی مسئیبت میں پھس جاتی ہے تو بادشاہ سلامت یہی اعلان کرواتے تھے کہ جو شہزادی کو اس مسئیبت سے نجات دلائے گا اس کی شادی اسے کر دی جائے گی میں نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ تم جھوٹ مٹگی سوتی ہوئی بن جاؤ اور شہزادہ ایمر تمہیں ٹھیک کر دے اس نے بھی بڑی مہارت سے اپنا کام کیا تھا بادشاہ سلامت کو ذرا بھی شک نہیں ہو سکا تھا اب تم سے یہی کہنا ہے کہ وہاں جا کر ہمیں بھول نہیں جانا اس کی بات سن کر شہزادی نے اداسی سے کہا میں اببہ حضور کو امی حضور کو اور شہریار بھائی آپ کو کیسے بھول سکتی ہوں یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے دو آنسو ڈھلک گئے شہزادہ ایمر بین کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا تھا شہریار خاموش ہوا تو اس نے کہا شہریار تم ایک اچھے اور سچے دوست ہو تم اگر وہ ترکیب نہ بتاتے اور میری شادی شہزادی سے نہ ہوتی تو میں خود سچ مچ کا سوتا شہزادہ بن گیا ہوتا تمہارا یہ احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا یہ کہہ کر اس نے شہریار کو گلے سے لگا لیا شہریار نے شہزادی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر یہ کافلہ شہزادی کو لے کر پردیس روانہ ہو گیا پیارے دوستو کہانی اچھے لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جین سوری ٹی وی جزاک اللہ